محرم کے مہینے کی آمد ہے اور اب اس کے اندر بعض خرافاتیں اور بعض ایسے وسوسہ عوام کے ذہن میں آئیں گے جس کے سوالات کے جواب میں ریکارڈ کرا دیتا ہوں سیریل وائز انشاءاللہ تعالیٰ تیرے دیرے آپ تک ایک آس سوال اس کا پہنچ جائے گا آپ اس سریز کو پورے تازیہ داری کی دیکھ لیں اس کے اندر جتنے آپ کے مسائل تازیہ اور محرم سے ریلیٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا اس کے سب کے جواب دینے کی سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کیا تازیہ بنانا یہ اس دور میں چل رہا ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو سوال کرنے والوں سے سب سے پہلے یہی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو اس حالیہ دور میں تازیہ دکھ رہا ہے ڈھول باجے گاجے کے ساتھ کیا یہ اسلام میں جائز ہو سکتا ہے یا نا جائز ہو سکتا ہے ابھی کچھ دن قبل بھی کوالی کے اوپر ایک ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی یقینا تو اس کے اندر بزرگان دین کا یہ ثابت بزرگان دین سے بھی یہ ثابت ہے کہ میوزک وغیرہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں لہذا علیہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح و رضویہ شریف کے اندر تازیہ داری کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت رائز تازیہ داری ہے یہ بے اصل ہے اس کی کو کوئی اصل نہیں اور جو کچھ خرافات اس کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ سب بھی ناجائز ہیں اور اس دور میں جو تازیہ داری چل رہی ہے یہ ناجائز گناہ اور بدعت کا مجموعہ ہے لہذا اس کو دیکھنا اور بنانا دونوں جائز نہیں اور اس کی تازیم کرنا بھی حرام ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کی تازیم وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے آگے سے نکلتے ہیں اس کے اوپر منت وغیرہ چڑھاتے ہیں اس کے سارے سوالوں کے جواب بھی آئیں گے مگر یہ کہ اول کے اس کے اندر نہ تو مدد کرنی چاہیے کسی قسم کی نہ تو اس میں بھیڑ لگانی چاہیے اور نہ اس کو دیکھنا چاہیے مدد سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں چندہ وغیرہ کرنا آتے ہیں تو لوگ ان کو چندہ دے دیتے ہیں تو قرآن مقدس اس سے انکار کرتا ہے یعنی اس بات سے مسلمان کو روکتا ہے کہ برائی کے کاموں پہ گناہ کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو لہٰذا ان کو گناہ کے کام پر مدد کرنا یا چندہ دینا یہ بھی خود گناہ پر مدد کرنا ہے اور اس میں دینے والا مدد کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اور اسی طرح بچے وغیر اس کو دیکھنے باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھیڑ لگانا ان کے مجمع کو بڑھانا ہے اور حدیث پاک میں اس سے بھی انکار ہے کہ جو جس قوم کی یعنی تعداد کو بڑھائے گا وہ بروز قیامت انی کے ساتھ ہوگا تو ایسے خرافاتی مجموع سے بچنا بھی چاہیے اسی طرح مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوہ فیض الرسول کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کل ڈھول باجے گاجے کے ساتھ امام شہید اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جو ڈھول باجے گاجے یہ سب ہوتے ہیں یہ یقیناً امام حسین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے یہ سارے معاملات یزیدیوں کے لشکر نے کیے تھے تو ان کو یزیدیوں کے لشکر کے ساتھ تعبیر دینا یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے اور جو رواج میں تازیہ داری آج کل معروف ہے یہ ناجائز گناہ اور حرام ہے اور بداتے صحیح ہے یعنی بدات کا مجموعہ بھی ہے اور اسی طرح آلہ حضرت نے بھی فتاوہ رضی و شریف میں فرمایا لہذا معلوم یہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو علماء موتبر سے آپ تک روایت پہنچے یا بعد پہنچے اس پر عمل کرنا چاہیے بعض دور ایسا اس وقت ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کو زیادہ کرنے لگے ہر چیز اپنے خود من گھڑت اپنی من سے روایت بنا لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کے اندر ترہ ترہ کے ہیلے بہانے بناتے ہیں تو اس دور میں جو تازیہ داری چل رہا ہے یہ کسی بزرگ سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے دھول باجے گاجے اسلام میں شروع سے حرام ہیں اور اس کے جائز ہونے کی کوئی بھی یعنی روایت موجود نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے خود بھی بچنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے اور اس میں امداد کرنے سے چندہ دینے سے ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے بھی پریز کرنا چاہیے باگی تازیہ گتار رکھ سے کچھ سوال